آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے وزیر آزم محمد شباہ شریف صاحب کا انتخاب ہوا ہے پارلیمان سے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے پنجاب کے صوبے کی تین دفعہ وزیر آلہ کی حیثیت سے خادم آلہ کی حیثیت سے پنجاب سپیڈ کی حیثیت سے پنجاب کی خدمت کی ہے اور جس طرح سولہ ماہ میں مشکل ترین حالات میں پاکستان کو شری لنکا بننے سے بچایا پاکستان کا ڈیفولٹ بچایا پاکستان کی معیشت کو استحکام کی طرف لے کر گئے اس کے باوجود کہ ان کو معلوم تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پولٹکس ہے وہ کامپرومائز ہوگی لیکن اس وقت بھی اس جرت کا مظاہرہ شباز شریف صاحب نے کیا اور آگے بڑھ کر اس مشکل حالات میں حکومت سنبھالی اور جس طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ پنجاب کے اندر چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے وہ آئی ٹی ہو چاہے وہ پنجاب کی ترقی ہو روڈ نیٹ ورک ہو میس ٹرانسپورٹ ہو میس ٹرانزٹ ہو سڑکیوں کا جال ہو بجلی کے منصوبے ہو جس طرح شباز شریف صاحب نے دن رات پنجاب کی عوام کی شفافیت کے ساتھ انتھک مینت کے ساتھ خدمت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ آج پھر وزیراعظم کے منصب پر اس شخص کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس شخص کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کریں ان مشکل حالات میں آج آپ نے دیکھا کہ پارلمان کے اندر پاکستان کی جو ایلائز جنہوں نے ووٹ دیا وزیراعظم شباز شریف صاحب کو پاکستان میں ان کی اکثریت ہے اور وہ پاکستان کی اکثریت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہی طاقت ہوتی ہے وزیراعظم کی کہ اس کو پاکستان کی عوام کی اکثریت حاصل ہو اور آپ نے دیکھا کہ آج دو ہزار تیرہ کا رویہ وہ ذہنیت کہ پاکستان جس وقت بھی سیاسی استحکام کی طرف جا رہا ہو معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہو وہ ذہنیت ملک پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے اس کا یہ پروجیکٹ جاری رہتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ دو ہزار تیرہ میں بھی جب ملک میں سیاسی استحکام آ رہا تھا معاشی استحکام آ رہا تھا یہ دو ہزار تیرہ والے سڑک کے اوپر ڈی چوک میں اپنی کبریں کھود رہے تھے سپریم کورٹ کے بار گندے کپڑے لٹکا رہے تھے گالم گلوچ بطمیزی بطہ زیبی اس وقت بھی پریزیڈنٹ شی آ رہے تھے تو انہوں نے ڈی چوک کو بند کر دیا اور سی پیک کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی اسی طرح جب ملک پہ مسلط ہوئے آٹی ایس کو بٹھا کر آج دھاندلی کے اوپر لیکچر دیتے ہیں آٹی ایس کو دو ہزار اٹھارہ میں بٹھا کر نواز شریف کا منڈٹ چوری کیا گیا اور ملک پر مسلط ہو کر سی پیک روکا ملک کی ترقی روکی ملک کو مہنگا ترین کیا ملک کے اندر نہ لائکی نہ اہلی چور بزاری کا بزار گرم کیا کرپشن کا بزار گرم کیا میں نہیں کہہ رہی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے اور آج پھر یہ جو نو مئی والے ہیں یہ پارلیمان میں پہنچ گئے ہیں پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ بار سے کیا تھا پی ٹی وی پر حملہ بار سے کیا تھا آج پارلیمان کے اندر آ کر پارلیمان پر حملہ آور ہے اور جو ہنگامہ جو بتتمیزی اعتجاج کا طریقہ پوری دنیا میں ہوتا ہے پوری دنیا میں پارلیمان کا اعتجاج کا طریقہ ہوتا ہے گالم گلوج گندی گفتگو بت تہذیبی بت تمیزی اور وہ کیوں کیونکہ تکلیف آج بھی تکلیف آج بھی یہ ہے کہ کہیں ملک ترقی نہ کر جائے کہیں سی پیک دوبارہ نہ چل جائے شباز شریف صاحب آگئے ہیں کہیں مہنگائی کم نہ ہو جائے کیونکہ مسلم لیگ نون آگئی ہے کہیں ملک کے حالات بہتر نہ ہو جائیں کہیں نوجوان کو جو بے روزگاری میں پچھلے سات سال میں بے روزگار ہے ان کو روزگار نہ مل جائے کئی آئی ٹی کا انقلاب نہ آ جائے اگری کلچر کا انقلاب نہ آ جائے ملک میں تعلیم اور صحت کا انقلاب نہ آ جائے کیونکہ یہ ساڑھے چار سال اس ملک کو صرف لوٹ کر گئے ہیں لیکن میں ایک بات پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں یہ جتنی بدتمیزی کر لیں جتنی ہنگامہ آرائی کر لیں جس طرح شباز شریف صاحب نے کیا کہہ رہے تھے اپنی تقریب میں کہہ رہے تھے کاش یہ شور جو ہے وہ شعور میں بدل جائے انہوں نے کہا مساکہ معیشت کے ساتھ میں مساکہ مفامت کی دعوت دیتا ہوں اس گالم گلوچ کے باوجود جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو پوری کی پوری اپوزیشن سزائے موت کی چکیوں میں تھی ہم نے تو کوئی ملک دشمنی نہیں کی ہم نے تو شہدہ کے مجسمے زمینوں پر پہنکے تھوڑے نہیں مارے ہم تو ریاست کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے یہ جو نو مئی والی ذہنیت ہے اصل میں یہ ذہنیت ملک کی ترقی کو رکھتی ہے اور جس طرح شباز شریف صاحب نے آج کی تقریر کو پورا کیا ہے اس ہنگامہ آرائی اس شور شرابے کے باوجود انشاءاللہ اسی طرح پورے کا پورا ٹینیور جو پاکستان کی عوام نے منڈیٹ دیا ہے اس ٹینیور کو مکمل کریں گے اسی طرح یہ دو ہزار تیرہ والے نہ بدلے ہیں اور نہ بدلنے والے ہیں کیونکہ یہ یہ جو آپ کو شکلے نظر آتی ہیں یہ شکلے نہیں ہیں یہ ذہنیت ہے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس ملک کے نوجوان کو بدتمیز بدتہذیبی سکھائی ہے انکلکیٹ کی ہے لیکن انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کر کے یہ یوں ہی شور کریں گے یہ اسی طرح گالم گلوچ کریں گے کیونکہ یہ ذہنیت ہے جو مسلط ہے اس وقت تماشا دھاندلی 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 او بھئی خیبر پختونخواہ میں دھاندلی نہیں ہوئی پنجاب کے اندر جس جگہ ہارے ہیں وہاں دھاندلی جس جگہ جیتے ہیں وہاں شفافیت کا الیکشن ہوا ہے مطلب ایک کانسٹیچونسی کے ساتھ والی کانسٹیچونسی پنجاب کی بڑی شفاف ہوئی الیکشن ہوا ہے اور اس کے ساتھ والی کانسٹیچونسی میں دھاندلی ہو گئی ہے تو کیا تم لوگوں نے چار سو سیٹیں جیتنی تھی پورے پاکستان میں جتنی سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتنی تھی تماشا لگایا وہ ہے اور اگر دھاندلی کو آپ کا کسی قسم کی تکلیف ہے یاد ہے وہ دو ہزار تیرہ میں چار ہلکے کھول دیں وہ کھودا پہاڑ نکلا چوا اب پھر وہی تماشا اگر آپ کو کوئی شائبہ ہے کوئی شکایت ہے الیکشن کمیشن جائیں الیکشن کمیشن جاتے ہیں وہاں سے وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں ایویڈنس دو تو کہتے ہیں ٹی وی سے ایویڈنس لے لیں ٹی وی سے فارم فورٹی فائیو لے لیں تماشا بنایا ہوا ہے لیکن میں واضحہ الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح شباز شریف صاحب نے اپنی تقریر مکمل کی ہے پالیمان میں پاکستان کی عوام کو ریپریزنٹ کیا ہے آج جس حوصلے کے ساتھ جو آئی ٹی کے اندر ایگری کلچر کے اندر خالجہ پالیسی کے اندر معیشت کے اندر جو اپنا ویجن دیا ہے جو نوجوان کے لیے اپنا ویجن دیا ہے اس سب کو انشاءاللہ مکمل کریں گے پاکستان کو واپس دو ہزار اٹھارہ میں جہاں ترقی کا سفر چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے یہ اسی طرح روتے رہیں گے یہ اسی طرح چیختے رہیں گے اور یہ اسی طرح پیٹتے رہیں گے کیونکہ ان کی قسمت میں آج مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ کھڑے تھے آج اپوزیشن والے تو کیا کہیں گی میں نے کہا ان کی قسمت میں صرف کھڑے ہونا نہیں رہا ہے ان کو اگر عوام نے بھیجا ہے پالیمان میں ان کی قسمت میں پالیمان میں بیٹھنا نہیں ہے یہ اسی طرح کھڑے رہیں گے کیونکہ ان کی ذہنیت ملک کی ترقی کے خلاف ہے اچھا یہ تفسرہ کریں جی 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 بات پہ اب میں آپ کی بات تو نہیں کٹ سکتی جی جی دیکھیں میں نے آپ ذرا دیر سے آئے سالے زافر صاحب میں نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی استحقام آ رہا ہے کوئی معیشت میں استحقام آ رہا ہے کوئی سیاسی استحقام آ رہا ہے ملک ترقی درہ جا رہا ہے ملک کی پالیمان تمہارا وجود میں آئی ہے انہوں نے اپنی ہنگامہ ارائی کرنی ہے کیونکہ یہ نو مئی کی ذہنیت ہے انہوں نے نہ ملک کی ترقی پر کٹھے بیٹھنا ہے نہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کٹھے بیٹھنا ہے نہ عوام کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کٹھے بیٹھنا ہے کیونکہ یہ انتشار پسند لوگ ہیں یہ فتنہ لوگ ہیں بار بار شباز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کٹھے بیٹھو ملک کی ترقی کو کرنے کے لیے کٹھے بیٹھو یہ تماشے لگایا فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں لیکن میں نے جیسے پہلے کہا یہ کرتے رہیں ہمارا ریزولف آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر بھی وزیرعالہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے کیٹیگوریکلی جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے پارلمان کے اندر بھی وہ گالم گلوچ یہ گالیاں نعرے بازی کرتے رہے وہ آپوزیشن لیڈر کے پاس گئی انہوں نے کہا کہ میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے ہم نے مل کر اس پنجاب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے آپ میرے ساتھ ڈالیں آج وفاق میں آپ نے دیکھا شباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیں بیٹھیں اکٹھے ترقی کریں اکٹھے ملک کی خدمت کریں یہ نہیں کرنا چاہتے ان کا رویہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ ملک کے اندر اسی قسم کا انتشار پھیلانا ہے تاکہ ہر وقت ایک افراد تفریقی کی قیفیت رہے پہلے بہانہ تھا مجھے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پتہ نہیں کس نے نکالا امریکہ نے نکالا پھر باجوا صاحب نے نکالا پھر وہ شباز شریف نے نکالا پھر محسن لکوی نے نکالا اب وہ دھاندلی ہوگئی دھاندلی ہوگئی تو خیبر پختون دھاندلی ہوگئی نا دھاندلی ہوگئی تو پنجاب میں جن سیٹوں پر جیتے ہو وہاں دھاندلی ہوگئی نا مطلب یہ تماشا لگا کر ایک بہانہ چاہیے ایک بہانہ چاہیے نو مہی کا ایک بہانہ چاہیے ملک کو روکنے کا بہانا چاہیے کہ ملک کی ترقی رک جائے جو یہ روکنا چاہتے تھے اور جنہوں نے ساڑھے چار سال روکی دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کوئلیشن گورنمنٹ جو ہے یہ پہلے بھی سولہ ماہ میں کٹھی رہی ہے اور کوئی ایسا واقعہ یا کسی قسم کا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جہاں کسی طرح کا شائبہ بھی جائے کہ کوئی ملک میں سیاسی استحقام چاہتا ہے ایک ریزولف تھا کہ ملک کو ڈیفولٹ سے بچانا ہے ان سولہ ماہ میں اور نہ لائکوں نہ اہلوں اور گھس بیٹھیوں کو پالیمان سے اٹھا کر حکومت سے اٹھا کر باہر پہنکنا ہے اس وقت بھی تمام ایلائز کا ایک ہی ریزولف ہے کہ پاکستان کی عوام مشکل میں ہے ملک ایک کرٹیکل جنگچر سے گزر رہا ہے ملک کو واپس ترقی چاہیے نوجوان کو روزگار چاہیے منصوبے چاہیے ملک کے اندر دوبارہ سے جو دوہزار اٹھارہ میں فورن انویسمنٹ آ رہی تھی منصوبے لگ رہے تھے دہشتگردی ختم ہو رہی تھی ملک میں انرجی آ رہی تھی بجلی بن رہی تھی سستی ملک سستا تھا سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے تو ایلائز کا ایک ہی ریزولف ہے کہ سب لوگ شباز شریف صاحب کی مدد کریں گے اور ان کو کامیاب کریں گے کیونکہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ملک میں مہنگائی بھی کم ہوگی ملک ترقی بھی کرے گا دوبارہ سے نوجوان کو روزگار بھی ملے گا اور ملک خوشحال بھی ہوگا درہ سنہا اللہ صاحب کرلیں پھر دیکھیں یہ تو فیصلہ بھی ہونا ہے مجھے مشاورت ہو رہی ہے سائز کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے اس کا تعین وزیر آزم صاحب کریں گے نواز شریف صاحب کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کیابنٹ ہوگی اسی طرح پنجاب کے اندر بھی مشاورت جاری ہے اور آپ کو ایک بہت ہی اچھا میں صرف آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا سمارٹ گورننس کا موڈل ملے گا جس کے اندر جو سمارٹ گورننس کے تقاضے ہیں ٹرانسپیرنسی کے اور میں اس پہ پنجاب میں جا کر بھی پریس ٹاک کروں گی ہر شعبے میں ہر شعبے میں نہ لائکی نہ اہلی کی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ جس کو اٹھاؤ جس محکمے کو اٹھاؤ وہاں صرف پاکستان کی عوام کی تکلیف نظر آتی ہے جہاں پنجاب میں شباز شریف صاحب جو ترقی کا میار چھوڑ کر گئے تھے جو رفتار چھوڑ کر گئے تھے اس کو نہ صرف روکا گیا بلکہ اس کی تباہی لگائی گئی ہر شعبہ تباہ کیا گیا اس لیے اس کے مطابق ہم اپنی کیابنٹ بھی بنائیں گے اور حکومت کو گورننس میں ٹرانسپرنسی میں اس کے جو پیس ہے دوبارہ سے عوام کی خدمت کی عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم کرنے کی اسی کو دوبارہ سے شروع کریں گے اور میرے خیال میں ایک دو دن میں پنجاب کی کیابنٹ کا بھی انانسمنٹ ہو جائے گی اور وفاق کی کیابنٹ کی بھی انانسمنٹ ہو جائے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اپنے غنڈوں کو بٹھا کر گیلوریز کے اندر یہ حرکتیں کرائی گئیں اور پارلیمان کے اندر بھی جو لوگ وہاں بٹھائے گئے ہیں ان کے لیے میں اتنے ہی کہوں گی کہ آپ کو سعودی عربیہ کا واقعہ یاد ہوگا جو میرے ساتھ ہوا آپ کو لنڈن کا واقعہ یاد ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا یہ ذہنیت ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ خواتین ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس کی وجہ سے حریسمنٹ ہوتی ہے یہ وہی ذہنیت ہے اور یہ ذہنیت ہی جو ہے اس کی نشانی اور اس کی اکاسی آپ نے خیبر پختونخواہ میں اس حریسمنٹ کی شکل میں دیکھی ان کو نہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے ان کو نہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بیرون ملک ہے کہ وہاں آپ اپنی ملک کی بیزتی کر رہے ہیں ان کو نہ پتا چلتا ہے کہ پارلیمان کے اندر کس طرح کا کانڈکٹ ہوتا ہے یہ اٹھا کے اب میں ایسی بات تو نہیں کرنا چاہتی کہ ان کو کسی قسم کا کوئی سینس آف رسپونسیبیلٹی یا سینس آف ڈیسنسی ہے ہی نہیں اور یہ ان کا رویہ ہم پچھلے دس سال سے دیکھ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے چیف الیکشن کمیشن سے مستفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے اس کا حوالی سے کیا ہے عمر ایوب صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کو کہیں اسطیفہ دیں کیوں دیں لیکن یہ تیرہ سال سے وزیر آزموں کا اسطیفہ مانگ رہے ہیں یہ تیرہ ان کو اسطیفہ مانگنے ڈنڈے چلانے گنڈا گردی کرنے حملے کرنے کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے اور دوسری بات کہ اگر صدر مملکت نہیں اوتھ لیں گے اگر مجھے اس بارے میں نہیں پتا لیکن اگر اوتھ نہیں لیں گے تو آئین میں اس کا دوسرا طریقہ درج ہے صدر مملکت کو یہ پتا ہونا ہوگا دیکھیں ابھی پریزیڈنٹ شی نے عثمان آپ نے اچھا سوال کر لیا پریزیڈنٹ شی نے ابھی پاکستان کے منتخف وزیر آزم شباہ شریف صاحب کو مبارک دی ہے اسی طرح باقی ممالک سے بھی ممارک بات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ وہ سنٹمنٹ ظاہر کرتا ہے یہ وہ ایران کا آگیا ہے سعودی ریبیا کا میں نے بھی سنیا ہے تو یہ وہ سنٹمنٹ جو ہے وہ اس کی اکاسی کرتا ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہے جو پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالسی کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور جو ہمیشہ دوست رہے ہیں جو مہشت کو استحکام دینا چاہتے ہیں پاکستان کی یہ ان کی طرف سے شباز شریف صاحب کو جو مبارک بات ہے یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت میں خارجہ پالسی ہو فورن انویسمنٹ ہو دوست ممالک اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہو ان میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اور پاکستان اس میں آگے جائے گا آپ نے دیکھا شباز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ہم دوست ممالک کو قریب لائیں گے اور مخالف جو ممالک ہیں ان کو بھی قریب لائیں گے تو یہ انکلوسف خارجہ پالسی کی ایک مصبت قدم ہے اس کی طرف اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مائیسی نہیں سعودی عرب کا سب سے پہلے دورہ کرنے والے ہیں آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کہ پرائیم منسٹر سب سے پہلے دورہ کہاں کریں گے چین جائے گی نہیں میرے بھی یہ تو بڑا قبل اس وقت ہوگا کہنا کہ وہ کہاں جائیں گے لیکن ظاہر ہے پرائیم منسٹر کا ایک رول ہے خارجہ پالسی کے اندر اور میرے خیال میں جو شباز شریف صاحب کو میں جانتی ہوں وہ چوبیس گھنٹے میں سے اٹھالیس گھنٹے کام کریں گے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ ترقی کا کام کا وہ میار اور ان میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں دن میں لیکن ان میں اٹھالیس گھنٹے کام کرنے کی حمت ہے ان میں اٹھالیس گھنٹے میں نے کام کیا ہے ہم سب تھک جاتے ہیں لیکن شباز شریف صاحب نہیں تھکتے اور یہی پنجاب میں ان کا وہ تھا کہ وہ لوگ تھک کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے وہ شخص اس وقت بھی پروجیکس کی نگرانی کر رہے ہوتے تھے جتنے پروجیکس انہوں نے شروع کی ہوئے تھے ان کی کپیسٹی اٹھالیس گھنٹے کام کرنے کی ہے انشاءاللہ آپ کو ایک پاکستان کے اندر ترقی کا نیا سفر شروع ہوتے ہوئے نظر آئے گا ترقی کی بات ہو رہی ہے ظاہر آپ نے بھی بات کی مریم پنجاب میں بات کر رہی ہیں آدمیہ صاحب نے بھی ترقی میں بات کی ہے وی پی این کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتے ہیں کہ نوجوان دیجٹل ترقی کر پائے گا دیکھیں وی پی این کے ہوتے ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ ترقی کر پائے گا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو آئی ٹی ویجن ہے شباز شریف صاحب کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا پنجاب میں جس میں نالج پارکس ہیں آئی ٹی پارکس ہیں ای مرچنڈائز ہیں اور وہ تمام سٹیپس لیے جائیں گے جس سے پاکستان آئی ٹی کی ریولوشن دیکھیں نوجوان آئی ٹی کی ریولوشن دیکھیں لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جتنی اوپن نیس ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے اس کے ساتھ جتنی یہ وسیع ہوتی ہے اتنی ہی اس کو استعمال کرنے کی ریسپونسیبیلٹی اور ذمہ داری بھی وسیع ہوتی ہے تو یہ چیزیں تمام موالک نے ایولوشن دیکھی ہیں یوسیج آف سوشل میڈیا کی ہم سب کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس فریڈم آف ایکسپریشن کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں